نمشکار ایس پٹی نیوز میں آپ کا سباگت ہے پیشے تین جون گروہ دوپہ سوہ تین بجے راستان جوتپور بکانیر کی بڑی خبریں ایلو پیتھی بنام آئیروید کی بحث کے بیچ انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے اور سے ایک ہزار کروڑ روپے کے مانہانی دعوے کے نوٹیس کے بعد یو گروہ بابا رام دیو کی خلاف دلی میڈیکل ایسوسییشن نے ویروہ دھی قدم اٹھایا ہے آروپ لگائے کہ رام دیو پتنجلی کی کورنیل دوا کے بارے میں غلط بیانباجی کر رہے ہیں اور بھرامک سوچنوی فلا رہے ہیں ڈی ایم اے نے رام دیو کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے بدھوار کو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیلوز مندری پرشت کی بدھوار کو ہوئی بیٹک میں دو مندریوں کی بیچ ہارٹ ٹاک کا ماملہ آج بھی کرمایا ہوا ہے اس سلسلے میں اب بھاچپا نے بھی سرکار کی کارشوالی پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے گھیر نہ شروع کر دیا ہے بھاچپا نیتاؤں نے مندریوں کی بیچ بھیڑند کو دربھاگے پون قرار دیتے ہوئے سرکار کو نشانے پر لیا ہے پوروک اندری راجی مندری و پالیسانسر پی پی چوہ دھی نے اس ماملے پر کتاکش بھری پرتکریہ جاری کی ہے راجتان ویدھان سبا دھیاکش اور ناد دوارا ویدھاک ڈاکٹر سی پی جوشی نے کہا کہ راجی سرکار کے بہترین پربندھن سے پردیش میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا میں دھیرے دھیرے کمی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کے تیسری لہر سے مقابلہ کرنے کے لیے سرکار اور ویبھاک تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر جوشی بدھوار کو راج سمندھ جلے میں پراتھنک سواستکیند نیرچ کے نو نیرمیت بھاون کے ورچول لوکارپن کارکرم کے ادھیفشتہ کرتے ہوئے بول رہے تھے جیپور سباید پردیش کے کئی جیلوں میں اس بات جون کا سب سے سرد آگاز ہوا ہے جیپور میں تو جون کی شروعات میں سب سے کم تاپمان کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا یہاں دن کا پارہ 30.2 ڈگری سیلسیس رہا اس سے پہلے ایک جون دو ہزار ایک کو 49.8 ڈگری سیلسیس تھا اس ورن پچوز سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے تیجھ ہوایں بھی چلے کرونا کے تیسری لہر بچوں پر بھاری پڑنے والی ہے مانا جو رہا ہے کہ پندرہ سال تک کے بچے اس کی چپیٹ میں سروا دکھائیں گے گمھر ہونے والے بچوں کو کرٹیکل کیر یونٹ کے ضرورت ہوگی اور اس کے لیے پہلے سے انتجام کرنے ہوگی کیونکہ دوسری لہر میں ہزاروں لوگوں کو آئی سیو وینٹیلیٹر اور بیٹ کیلئے پریشان ہونا پڑا تھا بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ستیش پونیا نے 18 سے 44 ورش کی آئیو ورگ میں یواؤں کے ویکسینیشن پر راہستان سرکار کے روئیے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش کے قامل سرکار کے روئیے کے کارن راہستان کے نوجوانوں کا جیون خطرے میں پڑ گیا ہے پونیا نے کہا کہ پہلے تو راہستان سرکار نے کہا کہ وہ 18 سے 44 آئیو ور کے لوگوں کو موف سے ویکسین اپلپ کرائے گے لیکن ابھی بھی ویکسینیشن کو لے کر گفلت کیستی ہے راہستر سوال سیوک سنگ کے سرکارے واہ کی مہتپون جمہداری سمحالنے کے بعد دتہ ترے ہوس بولے پہلی بات راہستان سے جڑے آئیو جن میں شرکت کریں گے وہ یہاں پرطاپ گورو کینڈر کی اور سے مہارانہ پرطاپ جوانتی سمحاروں کے تحت دیوسی اس ورچول آئیو جن میں سرکارے واہا ہوس بولے کے علاوہ کئی انیا گھڑمانے شکشیتیں بھی شامل ہوں گی سورینگری اور آس پاس کے علاقوں میں بدفار رات کو ہوئی بارش کے بعد موسم میں تھنڈا گھل گئی اسے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے گلوار کو صبح یہاں آسمان پر بادل چھائے رہے بعد میں دھوپ نکل آئی یہاں ابھی بھی پشمی وکشوب کی اثر سے برسات کی سمحاؤنہ بنی ہوئی ہے بیکہ نیر جلے کی خاجوبالا کی جوڑ دھرم شالہ میں گمنام کی طرح ساتھ ساتھ سے رہ رہے پچانوے ورش کے بھیم سنگھ تاؤ کو اچانک حریانہ کے پورو مکہ منتری اوم پرکاش چھوٹالا نے سر سمان اپنے پاس بلا کر اپنے ساتھ ہے رایا ہے دراصل بھیم سنگھ پورو پردھان منتری چودری دیویلال کے خاص سیوہ دار رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری ملتے ہی جوڑالا نے اپنے پاتھر کرن سنگھ کو بھیج کر بلایا مکہ منتری اشو گہلو دوارا فری ویکسینیشن کے لیے آرثک سہائیتہ دینے کی اپیل کے بعد کئی بھاما شوہ سامنے آئے ہیں مکہ منتری سہائیتہ کوش میں نیمیت روپ سے بھاما شوہ سہائیتہ راشی جمع کروا رہے ہیں کسان نیتا نارائن رام بیڑا و بھیرا رام کاسٹری کی نیترتوں میں سہائیتہ راشی کا چیک دینے کالیکٹریٹ پہنچے انہوں نے قریب 6 لاکھ کی سہائیتہ کا چیک جیلا کالیکٹر اندریجی سنگھ کو سوپا انپورک مانگوں میں بیکانیر انجینیرنگ کالیج کو بیکانیر تقنیقی وشویدیالے کا سنگٹک کالیج گھوشت کیا تھا بجٹ بھاشن میں کئی ویٹرنری اور کرشی کالیج بھی کھولنے کا اعلان کیا گیا جہتر ویٹرنری اور کرشی کالیجوں کا پد اور پیسہ دونوں سوکرت ہو گیا لیکن انجینیرنگ کالیجوں کے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہ ہی بند ہو گئی بیکانیر انجینیرنگ کالیج کے سٹاف کو مارچ افریل اور مائی کا ویتن اب تک نہیں ملا ہے جوتپن نگنگم دکشن کے وار نمبر 47 ست بھیرم نالے کا گندہ پانی سڑکوں پر بہرہا ہے یہ گندہ پانی اب گھروں میں گھوس رہا ہے اس سمسے سے نجات دلانے کے لیے پاشا سوریش میں اگفال نے جلہ پرشاسن اور جیڈیو کو گیا پنسو پا ہے کہ اندر سرکار نے دارستان کو بڑی راہت دی ہے گرہ منترالے نے راجے سرکار کے پرستاؤ پر 612 جلوں کو بھی ناغرک سرکشا جلے گھوشت کر دیے ہیں اب راجے کے سبھی جلے ہوای حملہ چیتاؤنی سسٹم سے لیاس ہوں گے یہ سسٹم وکشت کرنے کا پورا خرچ کے اندر سرکار وہن کرے گی اب تک 21 جلے ناغرک سرکشا جلے کی شرینی میں تھے عبدہ پرپندھن ویبھا کیا دکاریو کیا نصار راجستان پہلا راجے ہے جہاں سبھی جلے ناغرک سرکشا والے جلے گھوشت کر دیے گئے ہیں جوتپو شہر میں ریٹائر ایکسین کے ساتھ لاکھوں کی تھگی کو روکنے والے کھانڈا فلسطھان ادھکاری دینیش لکھاوات اور کمپیٹر آپریٹر کانسیف سوریش بشنوی کو پریسائکٹ جوس مہندوارا دو دو ہجار کا ریوارڈ کے ساتھ پرشنسہ پتر دے کر سمانت کیا گیا راجستان میں آندھی اور برسات کا دور 6 جون تک چورے رہے گا اس میں 30 سے 50 کلومیٹر پرتیخنڈا کی رفتار سے ہواوں کے ساتھ کہیں کہیں برسات اور دھول بھری آندھی دیکھنے کو ملے گی اس کے لئے موسمی بھا کا الارڈ چواری ہے سیکر موسمی جان کے اندرے کے انسوار گروہار کو بھی پردیش کے 15 جلوں میں تیج ہماو سہیت ہلکی برسات ہو سکتی ہے تو فلال اس بلٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ سبٹ نیوز کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں